سلام پاکستان میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ہیڈ لینز آپ نے جانے برٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی س آئی ایف سی کا خصوصی اجلاس ہوا آرمی چیف وزراء اور آلہ سطح کے سرکاری حکام نے شرکت کی کمیٹی نے متفقہ طور پر دوست ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری تھی وزیراعظم نے تعاون کے ممکنہ شعبوں کی نشان دہی کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے حکومت کے معاشی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کی یقین دہانی کرائی تو وزیراعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا اپیکس کمیٹی س آئی ایف سی کا خصوصی اجلاس اور آرمی چیف وزراء اور آلہ سطح کے سرکاری حکام نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے جبکہ کمیٹی نے متفقہ طور پر دوست ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی ہے اس اجلاس میں وزیراعظم نے تعاون کے ممکنہ شعبوں کی نشان دہی کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں کی کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے حکومت کے معاشی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کی یقین دہانی کرائی ہے تو یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور ملک میں معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کے جا رہے ہیں اسی کی ایک یہ کڑی ہے ایس آئی ایف سی کا یہ خصوصی اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت ہوا ہے آرمی چیف نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے جبکہ مزرع اور عالی سطح کے سرکار حکام بھی اس اجلاس میں شریک تھے مزید جانت نمائندہ خصوصی احمد منصور سے احمد منصور آگاہ کیجئے لیکن دو اس ممالک کے ساتھ جو سٹیڈلیس پارٹنرشیپ ہیں ان کو بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لینے کیلئے ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی کا خصوصی جلاس ہوا ہے وزیراعظم نے صدارت کی ہے آرمی چیف جنر آسم علی اس میں شریک تھے بیگر اکومتی افیشلز اور مزرعہ اس میں شامل تھے جو دو اس ممالک کے ساتھ اشتراک ہے مختصہ طور پر جو منظور مختص اقدامات ہیں ان پر عمل درامت کا جائزہ لیا ہے جو دو اس ممالک کے ساتھ مختص کے منصوبے تطور کیے گیا تھے ان سب شیزی سے عمل درامت کی حبائیات کلیٹی نے دی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ تاون کے دی ممکنہ شعبے ہیں ان کی نشان بھائی کرنے کیلئے مطلقہ وضاعتوں نے جو کوششیں کی ہیں جو قابل ستائش ہیں جو حبائیت کی ہے وزیراعظم نے کہ تمام شیک ہولڈر سویل مدتیق سادی منافع کے تطور کے سن کے لیے کام کریں اور آرمی چیف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ پیٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کون لڑے گا صورتحال واضح نہ ہو سکی منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی بچا کھچا ٹولا بھی چار گروپوں میں تقسیم ہو گیا بشرا بی بی اور علیمہ خان گروپ میں رسہ کشی جاری موقع پرست مروت گروپ بھی پارٹی پر قبضے کے لیے کوشاں ہے وکلا گروپ بھی سرگرم ہو گیا پیٹی آئی میں چوتھا گروپ اپنا مستقبل پیپلز پارٹی میں دیکھنے لگا پیٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن آسمان سے گرا خجور میں اٹکا کے مستا قوم لڑے گا الیکشن منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی تحریک انصاف کے پہلے متنازع انٹرا پارٹی الیکشن جس میں پارٹی کے اندر سے بھی کافی آوازیں اٹھیں جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کل ادم قرار دیئے اور بیس دوس کے اندر نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا جس کے بعد پارٹی کی باگ دور سمحالنے کے لیے اندرونی جنگ شروع ہو گئی مچا کچا ٹولا بھی چار گروپوں میں تخصیم ہو گیا مشرہ بی بی اور علیمہ خان گروپ میں جنگ جاری ہے موقع پرست مروت گروپ بھی پارٹی پر قبضے کے لیے کوشنا ہے وکیل کارٹ کھیلتا ہوا وکلا گروپ بھی میدان میں آ گیا چوتھا گروپ اپنا مستقبل پپلس پارٹی میں دیکھ رہا ہے پی ٹی آئی کی موجودہ شکل غیر جانبدار اور شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کے قابل ہی نہیں الیکشن کمیشن پارٹی کی صورتحال سمجھنے سے خاصر ہے پارٹی باقیات میں رہ جانے والے دھڑوں کے لیڈرز بشرا بی بی، علیمہ خان، شیر افضل مروت یا خوصہ وغیرہ پارٹی پر قبضے کا تو سوچ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے حلقوں کی سیاست میں ایک سیٹ بھی نہ کچھ جیت سکتے ہیں نہ کسی بچے کچھے کمزور ترین ورکرز کو جتوان توشہ توفان کھڑا کرنے کی صلاحیت ہیں بدقسمتی سے اس چھوٹے اور منگھڑت سوشل میڈیا پروپیگینڈے سے وہ نہ ہی الیکشن جیت سکتے ہیں اور نہ ہی پارٹی ورکرز کے دل آرمی چیف جنرل آسم انیر سے جی ایچ کیو میں امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ نے ملاقات کی آرمی چیف نے امام کعبہ کو خوش آمدیت کہا آئی اس پیار کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا امام کعبہ کا دورہ پاکستانی عوام کے لیے قابل فخر ہے دنیا بھر کے مسلمان ہرمین الشریفین کے لیے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے غلط تشریح کی کوئی حیثیت اور جگہ نہیں الیکشن قریب سیاسی سرگرمیات تیز پیپلز پارٹی کا دبائی میں اہم اجلاس متوقع سابق صدر آصف علی زرداری دبائی روانہ ہوں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری دبائی میں موجود بعض پیپی رہنما بھی اجلاس میں شرکت کے لیے دبائی جائیں گے اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری دبائی میں موجود ہیں انہوں نے آصفہ اور سنم بھٹو کے ساتھ تصویر انسٹاگرام پر شیئر کر دی تصویر اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹوز زرداری اس وقت دبائی میں موجود ہیں جہاں آصف علی زرداری بھی روانہ ہو رہے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری ایک اجلاس جو ہے وہاں پر منعقد کیا جائے جس میں دیگر جو پارٹی رہنما ہیں وہ شامل ہوں گے اور یہ تصویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری نے جس میں ان کی بہن آصفہ اور خالہ سنم بھٹوز ساتھ موجود ہیں آجز زمالی حمار صدر موجود ہیں ان سے معلومات لیں گے آجز آگا کیجئے جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹوز زرداری دبائی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کوئی دو گھنٹے قبل ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ اپنی بہنوں بختاور اور آصفہ اور سنم بھٹوز کے ساتھ ہیں یہ تصویر بلاول بھٹوز نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پر انسٹاگرام پر شیئر کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن آج ہی گئے تھے دبائی اس کے علاوہ مزید اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق کے صدر آصفلی زرداری بھی دبائی جا رہے ہیں پیپلز پارٹی شبہ خواتین کی صدر فریال ٹالپور بھی دبائی جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کچھ رینبہ بھی دبائی جا رہے ہیں شاید وہاں پہ ان کا کوئی ادلاس متوقع ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آجز جنواری کراچی میں نیا سیاسی اتحاد بڑے دعوے ایمکیم اور نون لیگ نے سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لانے کا دعویٰ کر دیا نون لیگ سندھ کے تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے گی دیکھیں اسی بارے میں شویب مختار کی رپورٹ سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی کل کے دشمن آج کے دوست ایمکیم اور نون لیگ کا ملاب سندھ کی وزیرت اعلیٰ لانے کا دعویٰ کرتی ہے نون کے وفد کی نیحل حاشمی کی قیعتت میں ایمکیم کے مرکز بہدر آباد میں رکھنے رابطہ کمیٹی سید امین الحق جاوید حنیف اور دیگر عراقین رابطہ کمیٹی سے ملاقات دونوں جماعتوں میں عام انتخابات میں سیٹ ایجسمنٹ سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی بہدر آباد مرکز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نیال حاشمی بولے آنے والا وزیر اعلیٰ سندھ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا ہوگا پیپرس پارٹی کے خلاف تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق بولے ہماری خواہش ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی روابط کو بڑھایا جائے ملک میں جمہوری نظام قائم رہنا چاہیے ایم کیوم اور نون لکھ کے رینماوں نے مستقبل میں تعلقات کو مزید بہتر کرنے پر اتفاق کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ آٹھ فروری کو انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے سندھ میں اپنی سیاسی حکمرانی قائم کریں گے غزہ کی صورتحال بہت گمبیر ہے جنبندی کے لیے پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے اسرائیل اور بنیل اقوامی برادری پر دباؤ ڈالا نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کا سینیٹ اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ اسرائیل جنگی جرائم کر رہا ہے نسل کشی کا مرتقب ہو رہا ہے اسرائیل کو اس کا جواب دے قرار دیا جانا چاہیے جو سینیٹر مشتاق صاحب غزہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے وہاں پہ اس بلکل وہاں کے تمام امارتیں وہاں پہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا یہ وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل کمیٹ کر رہا ہے اور بارہا اس چیز کا ہم نے آدھیا کہا ہے پاکستان نے کہ یہ اسرائیل کو وار کرائم کے جنسہ ہے اس کا عزمہ بار ٹھرہ دینا چاہیے یہ ایک جنوسائیڈ ہے جو کہ اسرائیل جس کا مرتقب ہو رہا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاس کا پہلا روز پنجاب حکومت کے جانب سے تین بجے کے بعد کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہفتے کے روز بھی یہی معمول برقرار رہے گا اتوار کو کاروباری سرگرمیاں مکمل بند ہوں گی لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلہ میں سکولز کالجز بند کل بھی تعلیم ادارے نہیں کھلیں گے لاہور میں بترین سموک سے صورتحال سنگین ہو گئی نزلہ زکام بخار اور گلے کے انفکشن میں اضافہ ہو گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر رہا لاہور میں بترین سموک سے صورتحال سنگین ہو گئی نزلہ زکام بخار اور گلے کے انفکشن میں اضافہ ہو گیا ویب سائٹ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر رہا فضائی آلودگی کی شرح 486 ریکارڈ ہوئی طبی مہارین نے ہدایت کی ہے کہ شہری بغیر ماسک گھروں سے نہ نکی فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاظ کا پہلا روز پنجاب حکومت کی جانب سے تین بجے کے بعد کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہفتے کے روز بھی یہی معمول برقرار رہے گا اتوار کو کاروباری سرگرمیاں مکمل بند ہوں گی لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلہ میں سکولز اور کالیجز بند رہے کل بھی تعلیمی دارے بند رہیں گے لاہور شیمبر اور مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن پر سخت رد عمل کا اظہار لاہور شیمبر کا مارکٹیں، بازار، کھولنے اور دھوئے کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ وزیرالہ پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزابی نے ملاقات کی یو اے ای کا جھنگ میں بنا گیا اسپتال پنجاب حکومت کے سپرد کر دیا گیا یو اے ای اور محکمہ صحت پنجاب میں اسپتال کی سپردگی کے حوالے سے موہدے پر دستخط ہو گئے یو اے ای کے سفیر بھی محسن سپیٹ کے معترف کہا وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی انتہائی فعل طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ انتھک محنت سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کے فوری اقدامات سے عوام کے لیے آسانیاں ہوں گی پارکنگ قواعد و ثوابت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب حکومت نے ہاکی سٹیڈیم جوہر ٹاؤن کا انتظام نیجی شعبے کے سپرد کرنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کی منظوری دے دی ٹپا کے لیے پروموشن کمیٹیوں کی اثر انو تشکیل کی منظوری بھی دے دی گئی پارکنگ قواعد و ثوابت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آگئی وزیرالہ پنجاب سید موسن نقوی کی زیر صدارت الڈی ای آثورٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے اجلاس میں پارکنگ اگریمنٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کا شارعہ پانچ فیصد جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا مقررہ مدت کے دوران پارکنگ نہ کھولنے والے بلڈنگ مالکان کو دس ہزار روپے فی کنال جرمانہ بھی کیا جائے گا لڈی اے بلڈنگ اینڈ زوننگ قواعد و زوابط میں ترامیم کی منظوری بھی دی گئی لاہور میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے سات دو راہوں پر یوٹنز اور سلپ روڈز بنانے کی اصولی منظوری بھی دی گئی کنال روڈ ہربنز پورا اور جللوں کے درمیان پروٹیکٹڈ یوٹنز بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا لاہور کے بتیس مقامات پر آرزی تجابوزات کے مستقل خاتمے کے لیے کیمپ بھی قائم کیا جائے جلاس میں ہاکی کے فروغ کے لیے جوہر ٹاؤنگ کے ہاکی سٹیڈیم کا انتظام نجی شعبے کے سپورٹ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی منظوری بھی دی گئی اپا کے لیے پروموشن کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل اور پنجاب سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آثورٹی کو لاہور گلوبل ویلیج لیز پر دینے کی منظوری بھی دی گئی لاہور کی نو سڑکوں کی کمرشلائزیشن کے لیے کنسلٹنٹ سرویسز حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا سکران حکومت محدود مدت کے لیے آئی ہے اچھی ٹیم کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے وزیراعلا پنجاب سید موسن نقوی کا الحمرہ میں ائر وار کالج کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں ہمارے لیے سب کچھ ہے بہت جلد مشکلات پر قابو پالیں گے پاکستان کے بارے میں مایوسی پھیلانے والے ہمیشہ کی طرح ناکام رہیں گے پاکستان بہت جلد ترقی اور خوشحالی کی شہرہ پر ٹیک آف کرے گا سموک سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر اخدامات کر رہے ہیں دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پر الیکٹریٹ بائک دی جائیں گی لیکن میں اسے گھنے والے کے ساتھ میں گناہوں کو سکتا لنے گا ہمیں گے پاکستانی ہمارے میں بھی بلے پاکستانی انتہائی ہیں کرنی میں کرنے والے کی فرائیوں سے بھی بہتا ہے پاکستان میں کوئی نہیں واجمنی وقت ہمیں گ Danielle ہمیں گھنے اور ہمسلی بھی بھی تکسٹس منی مارکٹ میں سرمایہ کی کمی سٹیٹ بینک نے مجموعی طور پر 1923 ارب 10 کروڑ روپے دے دیئے سٹیٹ بینک کی مطابق سات روز کے لیے 581 ارب 35 کروڑ روپے فراہم کیے گئے چودہ روز کے لیے 394 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کیے گئے 28 روز کے لیے 947 ارب 25 کروڑ روپے فراہم کیے گئے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں کا تائین 15 روز کی بجائے سات روز بات کرنے کا نیا منصوبہ تیار کر لیا سٹیک ہولڈر سے پانچ روز میں تجاویز طلب کر لی گئیں آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے نئے حکومتی پلان کو مسترد کر دیا چیرمن عبدالسامی نے حکومتی اقدام سے پمپس پر پیٹرول ناپید ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا تفصیل کے لیے اشرف خان کی ریپورٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پندرہ دن کے بجائے سات دن میں رد و بدل کا منصوبہ تیار پیٹرولیم ڈیلرز نے حکومتی پلان پر شدید رد عمل کا اضار کر دیا پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے خط لکھ دیا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پندرہ روز کے بجائے سات روز بعد کرنے کا پلان تیار کر دیا اس حسنے میں سٹیک ہولڈر سے پانچ روز میں تجاویز طلب کر لیں اور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن چیئرمن عبدالسیمی خان نے سات روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تائین کے پلان کو مسترد کر دیا اور بولے پاکستان میں ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تائین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ طریقہ ہے نہیں اتنا پروفٹ نہیں ہے کہ نقصال اٹھا لے پہلے ایک مہینے میں ہوتا تھا پھر انہوں نے پندرہ دن میں کر دیا اب یہ چاہتے ہیں سات دن میں کر دیں ان منتق میرے سمجھ میں ان کی نہیں آ رہی ہے آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں عبدالسیمی خان نے کہا کہ ہم نے پندرہ روز کے بجائے تیس روز پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تائین کی تجویز دی تھی عبدالسیمی خان نے کہا کہ ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تائین سے پر فیول ناپید ہو جائے گا پیٹرول پمپ ملک کے ڈرائی ہو جائے کریں گے اور لوگوں کو پیٹرول نہیں ملے گا میں نے اوگرہ کو لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ آپ پھر ڈیلر پھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ڈرائی ہو جائے نہ ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور پورے ملک میں افرہ تفریمت جائے گی اور بہت سے پمپ بند ہو جائے گی اول پاکستان پیٹرولیم ملیلہ ایسوسیشن نے کہا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے مسائل پیدا ہوں نیو سٹوڈیو سے فیلم ہوتے تھا